الزمات وہ جو گندے گندے خلیص قسم کی باتیں کی گئی ہیں ان کے خلاف وہ جس نے کی ہیں وہ ابھی ثبوت آپ کے سامنے رکھیں گے وہ اس کی تھوڑی سی دکھاہ بھی دیتے ہیں تو ویڈیو ہے کیا جی فران بھر یہ ویڈیو سامنے کم ناظرین منظم پاکستان کے ساتھ میں ہوں منظم اس وقت میرے سامنے فران زفر صاحب موجود ہیں جو کہ اس کیس کو چار منظر دے رہے ہیں آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد میں صرف یہ ہے کہ کچھ دیر پہلے ان کو ایک میسیج اور ایک ورڈس اپ آیا اس ویڈیو میں ان کے خلاف یا ان کے اوپر وہ الزمات لگائے گئے ہیں جس کے بعد مجھ سے رہا نہیں گیا اور ان الزمات کو ختم کرنا بہت ضروری ہے اس نے وہ الزمات جو گندے گندے خلیص قسم کی باتیں کی گئی ہیں ان کے خلاف وہ جس نے کی ہیں وہ ابھی ثبوت آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس کا یہ جواب دیں گے کیونکہ وہ ویڈیو میں نے بھی کل پوسٹ کی تھی وہ ویڈیو یہ تھی کہ دارالامان گئے ہیں دارالامان کے باہر کھڑے ہو کے جہاں پہ دوازارہ کو رکھا گیا تھا وہاں پر ان لوگوں نے ویڈیو کی اور اب ان پر اس ویڈیو کرنے کے بعد جو الزمات لگے ہیں ان کو مٹانا ان کو ختم کرنا ان کا جواب دینا اتنا ضروری ہو چکا ہے کہ جو ہمارے اس وقت دیکھنے والے ہیں جو لوگ ہم پر ٹرسٹ کرتے ہیں وہ ہم سے سوالات کر رہے ہیں کہ کیا آپ نے واقعی یہ سب کچھ کیا ہے تو سب سے پہلے ہم آپ کو سنائیں گے وہ ویڈیو فران بھائی سب سے پہلے آپ ویڈیو سنائیے پلیز کہ جو ویڈیو ہے اس کی ہم آپ کو وائس سناتے ہیں بلکہ آپ کو اس کی تھوڑی سی دکھاہ بھی دیتے ہیں تو ویڈیو ہے کیا جو فران بھائی ٹرسٹ کرتے ہیں وہ ملتا ہے وہاں سے باپس بھی ہے موازد چاہتی ہوں اس کا آجاتا ہے سران بھئی بڑا افسوس ہو رہا ہے یہ ویڈیو دیکھ کے کہ ہم نے آج تک کبھی ان اس خاتون کے بارے میں بات نہیں کی اور شاید وہ اس قابل بھی نہیں ہیں کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا انہوں نے اس سے پہلے بھی بہت سارے الزمات لگائے تھے کیا کہنا چاہیں گے آپ بہتر بتا سکتے ہیں کیا فیلنگ ہے اس وقت آپ کی کیا جواب دیں گے اس پہ سر میں آپ نے بالکل اچھی بات کی ہے کہ ان کا آج تک ہم نے نام بھی نہیں لیا تھا نہ ذکر کیا تھا یہ ہمیں دیب بھی نہیں دیتی ہیں چیزیں کیار ہ ہم کسی لیڈیز کو جو ہے وہ اس طریقے سے ان کا ان کی باتوں کا جواب دیں لیکن یہ مسلسل جو ہے وہ ہم پہ الزام لگائی جاری تھی دوسرا آپ نے کہا یہ کلیر کرنا بڑا ضروری ہے میں نہیں سمجھتا یہ نہ میرے نظر میں اتنی امپورٹن سائز چیز کی لیکن آپ بھائیوں کے اور دوستوں کے اور دوسرے جنہوں نے میسج کیے انہوں نے کہا کہ اس کی کیا 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 واقعی ایسا ہوا تھا تو پھر میں نے سمجھا کہ یار اس کو تھوڑا سا ہم ڈسکرائب کر دیں بتا دیں اس کل میں جو انہوں نے یہ کہا کہ اندر سے جو دعا نے پیغام دیا کہ ان ڈیشت کو بھار سے بھیج دو میں ان سے ملنا تک نہیں چاہتی مجھے یہ افسوس ہوا کہ یہ اتنا عرصہ جو اس بچی نے اس کے ساتھ گزارا ہے تو کیا اثر ہوا ہوگا اس بچی کے ذہن پر بس مجھے یہ دکھ ہے سب سے زیادہ دکھی ہے کیونکہ جس طریقے سے جو الفائز استعمال کیے گئے وہ بچوں کو پتہ بھی نہیں ہے وہ بچوں کو سکھانا کوئی بھی نہیں چاہے گا اور یہ تو ان کی اپنی بیٹی نہیں ہینا ہے اس لئے تو یہ کھی مل رہے ہیں سب اس لئے تو یہ منجن بیچ رہے ہیں اپنا اور پتہ نہیں کون سی اطلاعات آتی ہیں ان کو کون اطلاعات دیتا ہے ان کو یہ یہ پتہ نہیں مجھے میں نے سنا تھا یہ ایکٹر ہیں موڈل ہیں یہ پتہ نہیں صافی کہتی ہیں اپنے آپ کو یہ وہیں سے شاید اطلاعات آتی ہیں آپ کو جہاں پہ آپ موڈلنگ ایکٹرنگ کرتی تھی بارہل یہ کلپ میرے لئے اتنا امپورڈنس کا عامل نہیں ہے جسا ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا صرف اس لئے جتنی مرضی نازبہ استعمال کریں بات زبان ہمارے لئے ہمیں اس چیز سے فرق نہیں بڑھتا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں میری دیکھنے والی آڈینس کو میں یہ بتاؤں گا کہ مجھے آج یہ فیل ہوا ہے کہ اس باپ پہ کیا گزری ہوگی اس بندے پہ کیا گزری ہوگی جو کہ اپنی بچی کو حاصل کرنے کے لئے پتہ نہیں کتنی کوشش کر رہا تھا اور اس کے کسی بھی کوشش کے جواب میں اس کو کیا انام ملتا تھا اس صورت میں تو مجھے آج یہ بڑا محسوس ہوا ہے باقی یہ ہے کہ یار اس چیز کو ہم کبھی بھی امپورٹنس دے کہ اپنے کام سے خدا نہ خواستہ پیچھے ہٹنا تو دور کی بات ہے کہ ہم پہلے بھی مانگتے رہے ہیں یہ بتا نہیں پہلے بھی کوئی شاید الزامات لگاتی نہیں ہے تو ہم نے کہا دکھا دیں صورت آج بھی میں ان کو کہتا ہوں ان کے پاس اطلاعات ہے نا اس اطلاعات والے کو کہہ دیں کہ جہاں یہ اترے دیں جہاں انہوں نے اندر جانے کی کوشش کی جہاں انہوں نے پیسے کسی کو دینے کی کوشش کی وہ ویڈیو دکھا دیں وہ اس بندے کو ملوا دیں مجھے وہ کہہ دیں کوئی سیسی ٹی وی کیمرے لگے ہوں گے وہاں پہ کوئی ریکارڈنگ ہوگی وہ دکھا دیں خالی پیلی باتیں نہ نہ کیا کریں آپ لوگ کمرے میں بیٹھ کے آپ کے لئے بڑا سان ہے یہ بات کر دینا ہمارے ناظرین جو ہمیں کہہ رہے تھے ان کے کہنے پر ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے باقی اللہ پاک سب کا ہم یو ناصر ہو اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ